گریب آدمی سب سے پیلا راٹ وادی ہے جو سوگ پہ چنے بیچ رہا ہے رکشا چلا رہا ہے آٹو چلا رہا ہے آپ جیسا یوٹیوب پہ جو چلا رہا ہے راٹ وادی ہنگو سوامی نہیں ہے راٹ وادی سدیر نہیں ہے راٹ وادی رجت نہیں ہے چورہ سیا بھی نہیں ہے راٹ وادی چور ہیں سب آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں اور صراح صاحل کا فون نہیں اٹھا پاتے ہیں جب میں صراح صاحل جنرلز نام لے لیتا ہوں گوڈی میڈیا کا ویروڈی میڈیا ہے وہ آپ کو گالی دیتے ہیں کہ رویش چور ہے اور چودری کو رویش کے سمر تک کہتے ہیں چودری چور ہے تو چور تو دونوں ہیں کیونکہ دونوں پترکاریتہ نہیں کر رہے ہیں ایک کانگریز کی کر رہا ہے ایک بی جے پی کی کر رہا ہے اور بولو باؤنسر رکھتے تو ان کی ایف آئی آر کر رہا دو اور اگر تم سے بتا مہتی کر رہے ہیں میرا نمبر نوٹ کر رہا ہمیں بتانا اب نیم کرو رہی کر دوں گا چار سو بابا بن رہے ہیں آٹھ سو نو جوان کھلے ہو جاؤ ان کا ویروت کرنے کے لیے سنکھیا اپنے آپ ڈائل اٹھ ہو جائے ایڈی اور سی بی آئی اور جہاں چھے جزیوں کا استعمال کر کے ویپاکس کو ڈرانا چاہا دیکھیں ڈرانے کا طریقہ ان کو سمجھ میں نہیں آئے ہم سے پوچھتے تو میں بتاتا کہ کس طرح سے کرو تو جید بھی جاؤ ساپ بھی مر جائے لاتھی بھی نہ ٹوٹے انہوں نے ایک ساتھ چاروں طرف فرنٹ کھول دیا اس لیے موڈی جی یہاں گچہ کھا گئے یہ راج نیتہ جنتہ کو بناتے ہیں بے کو موڈی کوئی دیش کو تھوڑی کھائے جا رہے ہیں کوئی جدیو اکپتیوں کا فائدہ پہنچا رہے ہیں کس پردھان منطری نے نہیں پہنچایا میں موڈی کا سمرتک نہیں ہوں اڈانی کو جتنی فیکٹریاں دے ہوگے سرکار بدلتے ہیں سب کا راشتے کرنے کر دیں گے موڈی جی ستر جائیں گے میں یہ کہتا ہوں کہ چناؤ آئیوک کو لوگتنطر کو مضبوط کرنا ہے کہ ستہ داری دل کو پہلا سوال دوسرا یہ کہ جس چیز کو لے کے سموچہ وپکچ آسنتشت ہے جنتہ آسنتشت ہے چیزیں وائرل ہو گئی ہیں کہ ای وی ایم میں خراب ہوتا ہے کپل سببل صاحب نے کھلے عام کہا ہے کہ مانو نرمیت مشین ای وی ایم ہو یا کوئی چیز ہو اس کو حیک کیا جا سکتا ہے ٹھیک تو جو چیز سندھے کے دائرے میں ہے اس پہ لوگتنطر ٹکا ہونا دوربا کے پونگل ہے ای وی ایم بنا جاپان میں وہاں بیلٹ پیپر پہ ہوتا ہے یہ ویروضہ بھاس نہیں ہے پردان منتری کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک چیز جو بنی جیس دیش میں ماں سوٹ نہیں کر رہی ہے تو یہاں کیوں سوٹ کر رہی ہے بھائی اس کا مطلب ڈال میں کچھ گالا ہے اس لیے ویپکش کہہ رہا ہے اس لیے نہ مانو جنتا میں موڈی جی کی دھمک مضبوط ہو کہ ایماندار نے تہائیں بیلٹ پہ کرا دو سانچ کو آج نہیں جب تم وشف گروہ بننے جا رہے ہو اور تیسری بار جو ہے تو تین سو تین سے جو ہے تم تین سو تیس جیتنے کے اس خواب دیکھ رہے ہو تو کہہے گٹر کہہ دو آجا میدان میں لیکن جب تم کوئی بات نہیں مان رہے ہو اور اس کا کوئی تارکک آنسر بھی نہیں دے رہے ہو کنونسنگ تو اس میں تو دی بھائی چندرچون صاحب مکہ نیائدیش کو دخل دینا چاہیے اور آگے بڑھ کے کہنا چاہیے جب نیا چناؤ آئیوک تو جو آئے کہ خبردار بیلٹ پہ کر دو ہمایاں بہت فورس ہے ہمایاں یہ تو ہے نہیں کہ الیکٹرانک سے ہم آسانی سے کر دیں گے کاغس پہ کران دو کتنے لوگوں کو روزگار مل جائے گا اور یہ جو پوسٹر لگتے ہیں یہ بند کریں الیکشن کمیشن الیکٹرانک ہے آپ جیسے لوگوں کو پیسہ دے دیں کہ پائٹ دس منٹ کی دکھاؤ گے پانچ سو روپے بھی لیں گے کلکولیٹ کر کے وہ پیسہ جائے آپ جیسے روزگار والوں کو دے دوں چلاؤ واتس ایپ پہ سب کی سٹوری جائے گی کیوں پوسٹر لگا کے شہر کو گندہ کر رہے ہو کہ موڈی ہٹاؤ دیش بچاؤ آہ آچھا اس کا بھی ایک نعرہ تھا اندرہ گاردین نے کہا تھا کہ مہنگائی ہٹاؤ دیش بچاؤ مہنگائی ہٹ گئی یہ راج نیتہ جنتہ کو بناتے ہیں بے کو موڈی کوئی دیش کو تھوڑی کھائے جا رہے ہیں کچھ ادھو اکپتیوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں کس پردھان منٹری نے نہیں پہنچایا میں موڈی کا سمرتک نہیں ہوں آپ ایک چیز کو دوسری طریقے سے بھی کہہ سکتے ہوگی موڈی جی کام ٹھیک سے کر لو اڈانی کو جتنی فیکٹریوں دے ہوگے سرکار بدلتے ہیں سب کا راشتری کرنے کر دیں گے موڈی جی ستر جائیں گے موڈی جی نہیں کریں گے اگر تمہیں یہ پتا چل جائے کہ تم کوئی نیوز غلط دکھاؤ گے تو تمہارا چینل بند ہو جائے گا تو تم کیوں دکھاؤ گے موڈی جی کیوں اڈانی کو پا لیں گے موڈی جی اپنی چھوی کیوں خراب کریں گے اگر ہمیں کوئی آدمی کہے کہ تم ایک کام یہ کرو گے اس سے چھوی خراب ہوگی اور ہم سروچ پتھ بے ہیں دیش کے کہ اڈانی پتھا دیں گے ہم کیوں موڈ لگائیں گے کہ آپ بند کر سالے کو اس کو بھی ای ڈی پکڑوا دیں گے ہم خود پکڑوا دیں گے بھئی راشت وادی آپ بھی ہو آپ اتنی محنت کر رہے ہو وہ پیسے والا ہے تو وہ راشت وادی ہے ایک گریب آدمی سب سے بڑا راشت وادی ہے جو سبک پہ چنے بیچ رہا ہے رکشہ چلا رہا ہے آٹو چلا رہا ہے آپ جیسا یوٹیوب پہ جو چلا رہا ہے راٹ وادی انہوں کو سوامی نہیں ہے راٹ وادی صدیر نہیں ہے راٹ وادی جو ہے رجت نہیں ہے راٹ وادی رویش نہیں ہے جو اور پرسن بات پہ ہی نہیں ہے ابھیسار شرما نہیں ہے آجیت انجم نہیں ہے چورہ سے بھی نہیں ہے راٹ وادی چور ہیں سب آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں اور سراث ساہل کا فون نہیں اٹھا پاتے ہیں جب میں سراث ساہل جرنلیس نام لے لیتا ہوں کسی کی امت نہیں ہے چور ہے سرکار کے پیسے سے چینل چلاتا ہے ہمیں اگر پیسہ کیا تم نہیں جانتے ہو ہمیں ہمیں کئی ملکمنتریوں نے پیسہ دیا کہ تم پیپر نکالو میں ایکریٹر جنرلیس ہوں تیس سال سے پتہ کاریتہ کر رہا ہوں سروکار نام سے پیپر ہے تین ایڈیشن پیپر ہے لیکن ہم عام آدمی کتنا رہتے ہیں ایڈی آجائے سی بی آجائے میں پاس کچھ ہے ہی نہیں یہ گودی میڈیا یہ تو ٹرینڈ چلتا ہے یہ ٹرینڈ ہے اس دیش میں آپ جیسے لوگوں کو بھی تو کچھ مسالہ چاہیے ایک گودی میڈیا ہے اور ایک گودی میڈیا کا ویروڈی میڈیا ہے وہ آپ کو گالی دیتے ہیں کہ رویش چور ہے چودری کو رویش کے سمر تک کہتے ہیں چودری چور ہے چور تو دونوں ہیں چونکہ دونوں پترکاریتہ نہیں کر رہے ہیں ایک کانگریز کی کر رہا ہے ایک بی جے پی کی کر رہا ہے اور بولو بہت بڑی سوال پوچھا تو ایک بار آپ جو ہے جا کے دیکھو ان کا انٹرویو لیو جس لڑکی کی لنبائی بڑھائی ہے اس کا انٹرویو لیو دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرو ہم سے پوچھ رہے ہو تو ہم نے جواب دے دیا ایسے ہی ہو سکتا ان کا باؤنسر رکھتے ہیں ان کی اف آئی آر کر دو اور اگر تم سے باتتا میدھی کریں میرا نمبر نوٹ کرو ہمیں بتانا اب نیم کرو رہی گروری کر دوں گا اچھا ڈاکٹر کا پیٹ دیا نوڑا والے کو اڈے تو بھئیہ ہمیں ہمیں پاس ڈاکٹر آئے میں سو موٹر لے لوں میں جا جوں اچھا یہ سنگیا بڑھتی چاری ہے باباں کی سنگیا بہت جب دیس میں دیس میں باباں کی سنگیا بہت جب دیس سے بڑھ رہی ہے تو بڑھنے دو کیا پرابلا میں باباں کی مانتے کیوں اکل نہیں ہے اپنی اپنی اکل ہے اکل کی استعمال کرو سنگیا بہت بڑھ رہی ہے سنگیا بڑھ رہی ہے تو کیا کریں ان کا قتل کرتے ہیں کیا کریں بڑھنے دو تم نوجوانوں کی سنگیا بڑھاؤ تم یوگ لوگوں کی سنگیا بڑھاؤ چار چار سو بابا بڑھ رہے ہیں آٹ سو نوجوان کھلے ہو جاؤ ان کا بھی روز کرنے کے لیے سنگیا اپنے آپ ڈائل اٹھ ہو جائے گی سر آپ کو ایسا نہیں لگ رہا یہ سوال تم نے پوچھا اس کا جواب لے لو موڈی جی نے ایڈی اور سی بی آئی اور جہاں چیزیوں کا استعمال کر کے وپاکس کو درانا چاہا دیکھیں درانے کا طریقہ ان کو سمجھ میں نہیں آیا ہم سے پوچھتے تو میں بتاتا کہ کس طرح سے کرو تو جید بھی جاؤ ساپ بھی مر جائے لاتھی بھی نہ ٹوٹے انہوں نے ایک ساتھ چاروں طرف فرنٹ کھول دیا اس لیے موڈی جی یہاں گت چکا گئے کہ جس مقصد سے ایڈی لگائی تھی اس کا اُلٹا ہو گیا سر جیسے ساپ سے کانون اپنا کام کر رہی جیسے سپریم کورٹ میں راہل گاندی کو جو سورت کورٹ سورت کورٹ کے جیس کی سورت صحیح کر دینا چاہیے ڈی وائی چندرچون صاحب کہ بھائی کرنا ٹکے گھٹنا تو یہاں سن رہا ہے اور ڈیوڑ سال سے جو فائل بند ہے راہل گاندی نے سوال اٹھائے تو ہفتے بھر میں سزا ہو گئی سوال بنتا ہے سوال بنتا ہے اور کانون کہاں کام کرتا ہے کانون کام کر رہا ہے تم لوگ دھکے کھاتے پھرتے ہو تم لوگوں کے لیے انفارمیشن بر آڈ کاسٹنگ مینسٹری نے کچھ کیا نہیں کیا چودہ اپریل آ رہا ہے ڈاکٹر بھیمرا بمبیٹکر کا جنم دن آ رہا ہے چودہ اپریل کو سپریم کورٹ ہائی کوٹ یا ڈشٹی کوٹ دلی کی چھوٹی گھوشت نہیں کرتی ہے پہلے کلینڈر میں چھوٹی نہیں ایک دن پہلے چھوٹی آئے گی ہر سال ایسا ہوتا ہے اور جس دیش کا سمیدھان بابا ساپ ڈاکٹر بھیمرا بمبیٹکر نے بنایا جو فرسٹ لوگ مینسٹر ہیں آپ ان کی چھوٹی نہیں گھوشت کر رہے ہو پرمانن چھوٹی چودہ اپریل کی میں خود کوٹ میں پیس ہوتا ہوں میں خود بولتا ہوں ججوں سے وہ خود چودہ تاریخ کی ڈیٹ لگاتا ہوں چودہ تاریخ کو ڈاکٹر بھی آر امبیٹکر کا جنم دین ہے اس میں آپ جو میری ڈیٹ نہ لگائیے چھوٹی ہوگی جبکہ نہیں کلینڈر میں نہیں ہے تو یہ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے بتائیے تو یہ بابا ساپ کے ساتھ میں چھل کر رہے ہیں ان کے انگوائیوں کے ساتھ چھل کر رہے ہیں ایسیو ایسٹی کے ساتھ چھل کر رہے ہیں اور او بی سی کے ساتھ تو پورا ہی گولہ کر دیا ان کا پورا گول کیونکہ او بی سی کے لیے لڑے 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 ہیں او بی سی کو تو اتنا برباد کر آئے انہوں نے پوری طرح جھوٹا ہندو بنا کے گھنٹا بجا رہے ہیں وہ ان کو کچھ نہیں ان کی ساری سمپتی ختم کر دیا ان کو سارے ادھکار ختم کر دیا سارے ریزوری ریزوری جب سے عمرتھوال نے کھالیسٹان کی مانگ کری ہندو راشت کنچا لاگ ک rounds تمہارا بولو نا ابھی تو اسے نہیں کھالیسٹان کی مانگ کرن ہیں پھر مسلمان اپنے راج کی مانگ کریں گے بتائیے پھر بوہج دشت اپنے مانگ کی کریں گے بتائیے پھر ایسی کریں گے جو دیش کا بٹوارہ کرنا چاہ رہے�� بٹوارا بٹوارا کرنے چاہ رہے ہیں تم دیس کا دیس کو توڑنا چاہ رہے ہیں کیا آپ بتائیے